اسلام علیکم اور ساتھ اس کے میں آلو ڈالوں گی بہت سارے لوگ اس کو گوش میں کمے میں بھی بناتے ہیں لیکن میں اس کو آلو میں بناوں گی کیونکہ گوشت جو ہے نا اس کو لیدہ پکائیں تو بہتر ہے یہ جو سبزی ہے سبزی کو سبزی رہنے دے تو زیادہ اچھا ہے آپ اس میں جو مسائلے ڈالتے ہیں یہ زیرہ ڈالے گا سب سے پہلے اس کے بعد یہ نمک مرچ یہ سوکہ دنیا اور یہ گرم سالہ یہ حلدی حلدی اس میں کام ڈالی جاتی ہے کیونکہ اس کا جو ہرا ہرا جا اور اس کا ذائقہ ہوتا ہے نا اس کی شکل جوتی ہے وہ برقرار رہنے چاہیے اور اس میں یہ پیاز یہ ادرک لسل اور یہ تھوڑا سا لاسٹ میں میں نے تھوڑا سا دیسی کی کٹا چھ دوں گی اور یہ گریل چلی ٹوماٹر ہرا جنیا یہ جائے گا اس میں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں سب سے پہلے اس میں کیا آئے گا اس میں ہنڈیا میں سب سے پہلے ہم زیرہ ڈالیں گے زیرہ کو لائٹ سا سوتے کر کے یہ میں نے زیرہ ڈال دیا اس کو لائٹ سا سوتے کر کے لائٹ سا ہلکی آنج پہ یہ بنائی جائے گی اس کو ہم اگر تیز آنج پہ بنائیں گے نا تو اس کے جو جوسیس ہے نا وہ برقرار اس کی شکل جائے نا وہ برقرار ہارڈ ہو دیں گی اس کو ایسا ایسا سٹین پہ یعنی کہ ہلکی آنج پہ آپ نے اس کو بنانا ہے جیسے اس کو میں نے اس میں زیرہ ڈالا زیرہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا جب یہ کڑکڑ آنے لگے تو اس کے بعد آپ نے اس میں یہ پیاز ڈال دی رہی ہے پیاز ڈالنے کے بعد اس کو پیاز تو زیادہ پیل کی نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک ایسی سبزی ہے اس کے زیادہ پیاز پیل کی نہیں جاتا جیسے یہ تھوڑا سا سوتے ہوتا ہے پھر آپ نے اتنے لائٹ سا سوتے کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں اب یہ لائٹ سا سوتے ہو گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتائیں اس کو نا پینک چیڑنی دینا اگر آپ نے اس کو پینک کلر دے دیا تو یہ جو ہری سبزی ہے نا یہ اس کی بھی شکل جو نا خلی بلیک ٹائپ کیے دیں گی ویسے بھی ہری سبزی کو یہ جو پیاز ہے نا اس کو زیادہ نا پینک نہیں کرتے وہ شویرہ میں پیاز ڈالنا ہو تو اس کو پینک کلر دیتے ہیں اور سبزی میں بلکو نہیں دیتے ہیں یہ اس کو میں نے تھوڑا ساو تاکہ لسن میں تھوڑا سی خوشبو آجائے اجرک لسن کی اس کے بعد آپ نے تمہاٹر اور ہری میرچ ڈالیں لائٹس کی شکل چینج ہو گئی ہے کیا اس کو بھی نہیں کرتے ہیں نہ ہی زیادہ آپ نے لسن کو زیادہ کلر دینا ہے کیونکہ اگر ویسے بھی لسن کو زیادہ پکاہ دے تو اس کا ویسے بھی زیادہ بلکل کرواہٹ ٹائپ تو ہو جاتا ہے جیسے کرواہٹ دیتا ہے اس کو بھی اسی طرح ہی آپ نے اسی شکل کا رکھنا ہے سوٹے سوٹے دائے کیونکہ ہم نے یہ ایک ایسی سبجی جس کو جوسس بنانا ہے زیادہ ڈرائن نہیں کریں تو آپ یہ دیکھیں ہرادر ہری میرچ سے اور یہ تمہاٹر رکھنے جائیں گے لب لکی چھوڑا ساپنے آنچ کو چین رکھنا ہے اور جب اس میں پھلیے ڈال دی جائیں گی پھر آپ نے آنچ کو ہلکا کر دیتا ہے کیونکہ ہلکے 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 آنچیں بھونی ہیں بھونی ہیں بارڈر کو زیادہ خرا خرا ہی رکھنا ہے زیادہ میرچ نہیں کرنا ہے اس میں کیونکہ یہ خری خری سبجی بانتیا ہے اور جیسی سبجی کو پھلیا اس کو پھلیابی میں رچلی کی سبجی کہتی ہے رچلی کی سبجی کہتی ہے اور ٹھولی چیزیں آپ کی سبجی بانتے ہیں پھلیا چیزیں پھلیا کھسا کرنا ہے اب اپنے چڑکا ٹھولیا چیزیں ٹھولیاں اپنے چیزیں پھلین کو پھلیاں 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 اب آپ اس میں پہلے یہ علو ڈال لے ہیں علو جانا بچے بہت شوق سے کھاتی ہیں جن کو رومے گوشن نہ کھایا جاتا ہے ان کو رومے یہ پھلیے بنائیں اس کا پھلیوں کا اور اس کا جو ذائقہ پہ گوشن کا برابر ہوتا ہے بہت سارے لوگ گوشن کو حضر نہیں ہوتا وہ پھلیے کھا کے نا اپنے توانائی کو برکڑا رکھ سکتے ہیں یہ ویسے بھی ہماری حدیوں کے لیے اور ہماری حدیوں کے لیے تو بہت رچھی ہے اور اس میں تھوڑا سا واتر کا سکتا کرنا ہے اور آنچ کو خلقہ سکتا کرنا ہے پہلے میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی رسالوں کے ساتھ اس کو ایسا ایسا بھونتے جانا ہے اور لائٹ سا واتر کا سکتا کرنا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا رچمت بھی جائے جو لوگوں کو پھلی کی پروگرم ہو جن کے گردوں میں پتھری ہو ان کے لیے تو یہ بہت اچھی ہے اگر اس کو مسلسل استعمال کریں تو ہمارے جو گردے کی پتھری ہے وہ دور ہو جاتی ہے جو لوگوں کو گردے کا مسئلہ ہونا ان کو تو چاہیے ہیے مسلسل اس کو استعمال کر کے تو اپنی بیماری کو دور کر سکتے ہیں یہ مارے جسے میں خون کو بھی جبنے نہیں دیتی خائدہ تو اس کو بے شمار ہے اگر نہ گروانے لگ جو تو میرے خواہل میں بہت ٹائم لگ گئے بہت ٹائم لگ گئے آپ نے اس کو بہت ٹائم لگ گئے تو اس کو میں ایسا واتر ڈال کریں آزا کپ واتر ڈال کریں اس کے میں دم دے دیں اس کے بعد آپ کو دکھان گئے اس کو میں نے بھول ہے اور آپ نے اس کے لئے تھوڑا سا واتر ڈال کریں ایک سوڑا سا اس کے بعد میں اس کو الدم دیں اپر میں آپ کے بار میں بھاتی ہوں اس کو دن دیں اور آنت میں نے بھول کو سنوک کر دیا اس کو سنوک مسکانا ہے تاکہ اس کے شکل بھول ہے اس کا زیگہ بھول کر رہے آنت میں نے آنت پھول آنٹ میں بھول اس کوہ پک دیں گے تو یہ بھول اچھی طریقے سے پک جائیں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر میں اس میں کیا ڈالنا ہے جس سے اس کا مزا جو نا دن گل دبالا رہے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کو زیادہ ڈرائی نہیں کرنا اس میں رچمچہ مسالہ بنانا ہے اس کو میں نے زیادہ ڈرائی نہیں کیا اور دیکھیں یہ رچمچہ مسالہ اس میں اگر ہم اس کو ڈرائی کر دیں گے نا تو یہ پھننا تھوڑی سی وہ گلتی ہیں اچھے طریقے سے اس طرح روٹی کے ساتھ کھائیں یہ دیکھیں آلو بالکل گل چکا ہے آپ کو دکھاتی ہوں آلو گل چکا ہے بالکل یہ آلو گل گیا ہے یہ بھی گل گیا میں بس کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کو اس طرح کا بنائے گے اس کی شکل برکر آ رہے ہیں اس نے میں اس کی شکل نظر آئے اچھی خوبصورت بھی لگے کھانے میں بھی مزدار اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ پھلکا بنا کے اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس میں بھی ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے دکھاتی ہوں تھوڑا سا اس میں یہ دیسی کی کی ٹچ اوپر اوپر ڈالیں گے تاکہ اس کی لہرہ اوپر شائننگ کے لئے اس کو اوپر ڈالیں گے اس کے اندر بھی مکس کر دیا جب یہ ڈالیں گے اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں بہت زائقہ دے گا بہت مزہ آئے گا کھانے میں آپ کو اب خدا حافظ کہنے سے پہلے اب آپ نے خدا حافظ کہنے سے پہلے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جب ہمیں گے ہمیں گے پہلے رکھنا ہوں حدہ حافظ